وہ لوگ جو انیس سو سینٹالیس میں شعور رکھتے تھے سرکار کی ملازمت میں آ چکے تھے پاکستان کی خدمت کا آغاز کر چکے تھے ان میں سے شاید چند لوگ زندہ ہیں اور ان چند لوگوں میں سے کوئی بڑی شخصیات بہت کم ہیں میں گننا چاہوں تو انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے لیکن اتنی زبردست یادداشت کے ساتھ کہ ایک ایک چیز ایک ایک پل یاد ہو وہ ہیں پاکستان کے ایک ایسے لیفٹینن جنرل جو آج میرے مہمان ہیں اور میرے مہمان ہیں لیفٹینن جنرل فیض علی چشتی صاحب بہت شکریہ سب بہت بہربانی آپ کی بڑے مہبانی آپ جو مجھے موقع دیا آپ کے جواب دے سکوں مجھے پتھا ہے قوم کی خاطر قوم کو بتا سکوں کیا ہوا کیسے ہوا کیا ہونے چاہیے تھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا سر انیس سو سینٹالیس کو آپ آپ کا حق کا جو مجھے سوال مجھے میرا حق کا جواب دو جانتا ہے حکم کر رہے ہیں انیس سو سینٹالیس میں آپ کو کمیشن ملا آپ نے پاکستان آپٹ کر لیا کہ میں پاکستان جاؤں گا آپ جب پاکستان آ رہے تھے تو آپ کو ٹوین کے ذریعے آنا تھا بما اسلہ کے وہ ٹوین نہیں آئی آپ بحری جہاز کے ذریعے آئے یہ اطلاع تھی کہ اس ٹرین کو ہندو اڑا دیں گے بلاس کر دیا جائے گا آپ کے کمانڈر کا یہ حکم ہوا اس کو اطلاع ملی کہ آپ کی ٹرین جس میں آپ لوگوں نے فوجیوں نے پاکستان آنا ہے سامان لے کر اس کو اڑا دیا جائے گا اس نے فیصلہ کیا کہ بہری جہاز کے ذریعے بھیجا جائے چودی صاحب چودی صاحب چودہ آگست سے ہی چلتے ہیں چودہ آگست 47 سے چودہ آگست 1947 میں جب پاکستان بنا میں اس سکت میں دیولالی میں تھا جو کہ بھومبی سے ڈیلی کے روٹ پر تقریبا اسی میل دور ہے تیرا جولائی چودہ آگست چودہ آگست کو جب پاکستان بن گیا ہے تو سوال جے آتا ہے میں جلدر میں پیدا ہوا میں پاکستان کے لئے کیوں آپ کیا آپسین دیا گیا تھا کہ ہی ہندوستان ڈیلیعی تک میں پیدا ہوا مرہ تو ہمnehی ناری میں رہ سکتے میں پاکستان Joom سو یہ فیصلہ جو ہے انگوکن وے ہو گیا کہ میں نے پاکستان جانا ہے پاکستان جانے کے لیے انہوں نے بندوبست کرنا ہے چودہ اگست سے تقریباً ایک اکٹوبر تک ہم دولالی میں ہی رہے کہ جگہ نہیں ہے کیسے جانا کیسے نہیں جانا وہ کوشش یہ تھی کہ ہمارا جو سکول آف ایٹلری ہے اس میں جو ہم افسر تھے کچھ وہ در پہلے سے تھے کچھ انڈین ملٹری اکیڈمی سے بھی آئے تھے ملے تھے ان کے کچھ ہمارا جو حصہ بنتا تھا سکول آف ایٹلری کا گنز ایمونیشن وغیرہ وہ ہم نے ساتھ لے کے آنا تھا تو اس لیے یہ کوئی ایک آدمی کی بومنٹ نہیں تھی یہ تو پوری کونٹنجینٹ بنتی تھی کہ پورا اتنا سارا سامان تو کیسے جائے گا کیسے نہیں جائے گا انہوں نے کہا سپیشل ٹرین جائے گی سپیشل ٹرین جو ہے پھر وہ دہلالی سے چلے گی پھر ڈلی ہوتے ہوئے جا کے پہنچے گی آپ کا لاہور جائے گی ہم ڈیٹھ بتائیں گے کس دن جانے ہیں یہ ساری انسٹرکشن جو ہمارا سکول آف اٹریلی کا کمانڈڈان تھا اس کے پاس پہنچ رہی تھی جو ایک انگریز تھا ہمارا سکول آف اٹریلی کا کمانڈڈ انگریز تھا انگریز تھا اس کو پتہ کہا اس نے کہا کہ میں ان کو بھائی ریل نہیں پہنچوں میں نہیں بھیجتا وہ اس طرح سے ہوا کہ یونگارڈ سٹیٹ میں جو انڈیا کا کوڈ آفسر تھا جو جو سارے میسیج جو سینئر ٹاپ سیکرٹ میسیج جو کوڈ میں جاتے ہیں ڈلی سے گورنمنٹ کو وہ تھا ایک لڑکا لیٹنینٹ اس کا نام تھا اے ایچ ٹاپ ٹاپ ٹون ٹا 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 � اس نے جو میسج پہنچا جو نگرڈ سٹیٹ کو جو دیا گیا تھا کہ ہماری پلان ہے کہ یہ سکورہ غٹلی کا جو حصہ ہے جو کونٹنجنٹ بنتی ہے ان کو ہم بائی ٹرین بیجیں بھپال میں سے جب بھپال کے پاس پہنچتی ہے تو ڈی ریل کر دے اور سب کو مار دے کیونکہ اگر یہ پاکستان پہنچیں گے تو یہ ایک بڑی سٹرینٹھ ہے ریڑ کی ہڈی ہوگی پاکستان آرمی کی ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان آرمی بنے یا نہیں بنے اس کو بدنبس کرنا چاہیے اور پھر آپ بہری جہاد سے آئے بغیرر صاحب نے انکار کر دیا ہے انہوں نے کہا پتہ لا گیا ہے انہوں نے کہا میں ان کو نہیں بیجوں گا پھر ہم کو انہوں نے کہا بائی شپ جائیں گے دولالی سے پھر ہم کلیان بیج دیے گئے ہم کو کلیان ٹرازٹ کیمپ کلیان ٹرازٹ کیمپ بومبے کے پاس اس سے ہم تھے پینڈنگ ڈسپیچ ٹو کاراچی کہ جب جگہ ملے گی تو جائیں گے اب جو ہم کلیان کا ٹرازٹ کیمپ تھا اس میں فرچنیٹلی یا انفرچنیٹلی یا کومنڈنٹ تھا وہ تھا برگیڈر برار سکھ اس کا باپ روزور میں رائٹس میں مارا گیا تھا اس کا باپ رائٹس میں مارا گیا ہے تو اس کا رویہ ہمارے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو ہم ٹرازٹ کیمپ میں بڑا خراب تھا وقت کے اوپر کھانا نہیں دینا پانی بانکار دینا پردے کا اتظام نہیں عورتوں کے لیے اس کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ ہمیں سورہ دیتا تھا تو ہم جو ادھر آفسر تھے کچھ ادھر اندر سے بھی مارے آئے تھے پاکستان جانے والے تو ادھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کلیان ٹرازٹ کیمپ میں نہیں ٹھہرا کریں گے جب تک ہمیں نہیں ملتا تھا کہ سہول تھے مہترہ ملے ہم بمبے چلے جایا کرتے تھے ہم بمبے چلے جاتے جیب پستال ڈالنا اور بنگ پہ چلے جانا بمبے ہمارا سی گرین ہوتل تھا سی گرین ہوتل ہے اس میں ہمارا ایکٹر ہوتا تھا رحمان کافی بہت ہے وہ ہمارا دوست تھا تھا ہم جانے سی گروں کو حکم ملا کہ جناب آپ نے چوبیس اکٹوبر نائنٹین فورٹی سیون کو کراچی سے جائیں گے سیل کریں گے تو ہم بمبے سے چلے کراچی چوبیس اکٹوبر پچیس اکٹوبر نائنٹین فورٹی سیون کو ہم کراچی پہنچے اور آپ جا کے ملیر میں اپنی ڈیوٹی ریزیوم کی جب ہم کراچی پورٹ پہ پہنچے ہم اترے تھے اور اس کے بعد ہم نے ملیر ٹرازر کیپ میں جانا تھا ٹیرنا تھا ہم نے جا دیکھا جب ہم بمبے سے چلے ہیں شیپمنٹ سے پہلے ہماری تلاشی لیے گئی ہمارا جو کشتہ انہوں نے رکھ لیا ہمارا پستول بھی رکھ لیا باقی کو ویلیہ بھی رکھ لیا ہاں کو بولا جاؤ اور جب ہم کراچی لینڈ کیا تھا اس کے بارکس ہم نے دیکھا کہ جو ہندوستان کو جا رہا تھے اندو یا جو بھی سے ان کو ہر ایک چیز لے جانے کی اجازت تھی آپ حیران ہوں گے جو پانی کا جو مٹکہ ہوتا ہے مٹی کا وہ بھی لے جا رہے تھے یہ اتنا ڈیفرنس تھا ایٹیچوڈ میں پاکستان میں جو آ رہے ہیں انڈیا سے کچھ نہ دو اور پاکستان کا ایٹیچوڈ تھا فراخدی جو لے جانے جاتے لے جائے سر آپ کو یاد ہے کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کے حصے میں فوج کی کتنی نفری تھی ٹوٹل نمبر آف آم فورسز کیا تھی دیکھیں پاکستان چودہ آگست کو بنا پاکستان چودہ آگست چودہ آگست چھ بائ� پاکستان نہیں تا جی جب چودہ آگست بن گیا تو پاکستان کے håراں پاکستان آرمی بھی بن گئی جو پاکستان آرمی میں ریکھیں پاکستان آرمی میں کون ہیں پاکستان آرمی میں وہ لوگ تھے جو اس وقت پاکستان میں تھے جو علاقہ مشرقی پاکستان وغیرہ بھی پاکستان صوبوں کا جو سارا جو پاکستان بنا ادھر کے جو رہنے والے تھے سارے وہ آٹومیٹکلی پاکستان آرمی کے ممبر بن گئے اس کے علاوہ بریٹیشنین آمی تھی بریٹیشنین آمی میں ہمارا جو پاکستان بنا تھا اس کے حصے کے بڑے سارے لوگ تھے تو ہمارے مسلمان جو ہیں جو علاقے ہمارے سے پاکستان جو بنا اس سے کرتے تھے وہ کہیں کوئی جاوا سمارٹرہ میں بیٹھا ہے کوئی بارما میں بیٹھا ہے کہیں بیٹھا ہے کہیں بیٹھا ہے تو ہمارے لوگ ایسے ہی کچھ آتے گئے کچھ بایئے رہتے گئے کچھ بایئے ٹرین آتے گئے کوئی پیدل آتے گئے ایسے ہیستہ پہنچتے گئے تو فوج بنتی گئی اور فوج پہلے ایک سال میں اندازن کتنا نمبر تھا جرنل سے لے کے نیچے تک جو ابھی پاکستان جا بانا اس کے نیچے ایک کمانڈرن چیف بنا تھا جو کمانڈرن چیف پہلا جو ہمارا بنا گورا بنا گریسی گریسی سیالکورٹ میں سرب کا رہے تھے برگیڈیر وہ کمانڈرن چیف بن گئے ایسے برگیڈیر نہیں پر بہت ہو گئے جنرل بنا دیا جو بھی اس کو جو ہے وہ کمانڈرن چیف پاکستان آرمی بن گئے بس ہر وی جب چلے گئے تو ان کے بعد پھر پاکستان آرمی کا جنرل گریسی بنا جنرل گریسی بنے تو ففٹی وان تاک پھر ففٹی وان میں پاکستان کا پہلا بنا جو بنا وہ جنرل ایوب جو ہے وہ آرمی چیف بنے اوکے